نمشکار دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے بیس منٹ میں شام کی پچاس تازہ اور بڑی خبریں بتائیں گے دوستو آخر کار کیسے پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر دوستو بھاڑی پڑے راہل گاندھی راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ میں دوستو مڑا جن سے لاف آخر کار کیوں دوستو بی جے پی کو اپنی لسٹ پہلی لسٹ میں ایک سو پنچانوے ناموں کی خوشنا کرنا پڑا بھاری بی جے پی میں ٹکٹ کٹنے پر مچ ہی کل ہا آخر کار کیوں دوستو ایک بار پھر سے بی جے پی نے شیوراج سنگھ چوہان اور جوتی عدی طرح سندھیہ کو دیا ہے ٹکٹ بتائیں گے کیا ہی ہے مدد پردیش کا پورا معاملہ اور کیوں اسدین ویسی نے بی جے پی کی منشہ پر اٹھا اس حوال کہا مسلمانوں سے ووڈ بھی چاہیے اور مسلمانوں کے خلاف زہر بھی اگلتے بی جے پی کے لوگ تمام مددوں پر بات لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے کر لیجئے پاس میں گھنٹے آئے گی اس کو بھی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچ پائے دراصل دوستو پورا گیم سمجھنے کے لیے پورا آپ کو چیز سمجھنی ہوگی آپ کو بتا دے بی جے پی کی پہلے لسٹ جاری ہے لیکن اس پر راہل گاندی بھاری پڑ گئے ہیں دراصل کل راہل گاندی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ مدد پردیش میں پہنچ گئی راہل گاندی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ میں لوگوں کا جن سلاب دیکھنے کو ہمیں ملا یہاں پر بی جے پی کو ایک نقصان یہ ہونے والا ہے کہ انہوں نے دوستو شیوراج سنگھ چوہان کو سی ایم پت سے ہٹا دیا اور لوگوں میں کہیں نہ کہیں اس بات کا غصہ بھی دکھائی دے گا کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں اس وقت راہل گاندی کی اس یاترہ کے کئی معینے ہیں دوستو مدد پردیش میں چناؤ کے وقت خاص کر کر جب یہ یاترہ نکالی جا رہی ہے تو اس سے راہل گاندی کو ایک بڑا فائدہ تو ملے گئی کانگریز کو لیکن کہیں نہ کہیں کانگریز دوستو بی جے پی کو کڑی ٹکر دینے والی ہے اور ہرانے بھی والی ہے کہتے ہیں دوستو کہ انسان کو اپنا جو دعویٰ ہے وہ ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہیے جیسے بی جے پی بھلے ہی وہ جھوٹ بولتی ہو لیکن دوستو وہ اتنی صفائی سے دعویٰ کرتی ہے کہ ہم تو تین سو سیٹ جیتیں گے یا چار سو سیٹ جیتیں گے وہ صرف ہوا بازی کرتی ہے لیکن وہ دعویٰ اتنی اس سے کرتی ہے کہ جنتہ کو لگتا ہے یہ سج بول رہا ہے اور اسی لیے یہی بی جے پی کا کھیل راہل گانجی نے کل بگاڑ دیا آپ کو بتا دے چلے دوستو بھارتی جنتہ باٹی میں ٹکٹ بٹنے کے بعد مچ گئی کل ہا بی جے پی کے کئی زہریلے سانسطوں کا موڈی نے ٹکٹ کٹا جی ہیں دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو پردھان منطری کسی بھی حال میں مسلمانوں کا ساتھ چاہتے ہیں اور کسی بھی حال میں لوگ سبح کا چناؤ جیتنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات دوستو پردھان منطری نے کل ایک سو پنچانوے لسٹ کی ناموں کی لسٹ پہلی لسٹ جاری کر دی لوگ سبح کی آپ کو بتا دے اس میں دوستو کئی نئے چہروں کو نام دیا گیا ہے اور کئی پرانوں کو کٹ دیا گیا ہے لیکن جن کے ٹکٹ کٹے ہیں وہ لوگ دوستو ایک زہریلے نیتا بھی ہیں ان میں کئی جیسے پرگیا سنگھ تھاکور کا ٹکٹ کٹ دیا گیا ہے لوگ سبح کا مدد پردیش سے وہیں ربیج بگوڑی جنہوں نے ابھی حال ہی میں دانیش علی کو آتنگ وادی اور کٹوہ جیسے شبدوں سے نواز رہا تھا ان کا بھی ٹکٹ کٹ گیا ڈاکٹر ہرش وردن جو کہ بی جی پی کے کافی ساتھی مانے جاتے ہیں ہر جگہ پہنچ جاتے تھے وہ تین سے ستر ہٹنے بعد بھی چمو کشمیر پہنچ گئے تھے تو ان سب لوگ کے ٹکٹ کٹ کر دوستو بی جی پی نے اپنے اوپر مسئیبت لے لی ہے کیونکہ یہ ہی ہیں جو بی جی پی کے ہی کینڈیڈیٹروں کا کام بگارتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو بتا دے چلے دلی میں پنکھڑی پاٹک کو ٹکٹ دیا گیا آپ کے بعد سشما سوراج کی بیٹی ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دے چلے کہ کیجیوائل اور کانگریز کے اگر ٹک نہیں پائے گی دلی میں بی جی پی کیونکہ دلی میں اگر دیکھا جائے تو بی جی پی کا کوئی بھی سکوپ نہیں ہے خاص کر کے کیجیوائل کے سامنے تو یہ چیزیں تو صاف ہیں کہ جہاں پر بی جی پی نے اپنے کینڈیڈیٹروں اتارے ہیں دوستو وہاں پر کانگریز اور عام آدمی پارٹی دونوں نے دگجوں کو اتارا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑھنے والی ہیں مشکلیں بی جی پی کو لگے گا ایک اور بڑا جھٹ کچی ہیں دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو فی الحال ایک بار پھر سے کملنات اور نکلنات نے کر دیا اعلان کہا کانگریز ہماری ماں ہیں کانگریز کو چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتے آپ کو بتا دے چلے دوستو کانگریز کے سپورٹ میں ایک بار پھر سے کملنات اور نکلنات آگئے حالانکہ کل راہل گاندی کے تیور دیکھنے لائر تھے مانو وہ کملنات اور ان کے بیٹے نکلنات سے بہت زیادہ بڑکے ہوئے تھے کیونکہ جو بھی افوائیں ہونی تھی دوستو ان افوائوں کو لے کر کہیں نہ کہیں یہ صاحب دکھائی دے رہا تھا کہ راہل گاندی میں غصہ تو ہے آپ کو بتا دے چلے پچھلی بار بھی جب یہ ساری چیزیں ہوئی تھی تو اس کو لے کر راہل گاندی نے کئی چیزیں کہیں تھے اور راہل گاندی نے پھر سے ایک بار دھورایا کہ تمام پارٹی ہماری ایک جھوٹ ہے سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ اس وقت مدی پردیش کے چناؤں کو لے کر چاہے وہ کملنات ہوں یا ان کے بیٹے نکلنات ہوں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کون کہاں ہے کسے لڑے گا دوستو آپ کو بتا دے اب کانگریز بھی اپنی لسٹ بہت جلدی جاری کرنے والی ہے کیونکہ اب دیکھا جائے تو زیادہ سمیں دوستو رہنی گیا ہے مدی پردیش سے لے کر تمام جگہوں پر کانگریز اس لسٹ کا نام کیونکہ دوستو کانگریز اسے لوگ کو اتارے گی جو ان لوگ کو نہ صرف ٹکر دے بلکہ دوستو لوگ صفحہ کا چناؤں جیت کر ان کو ایک بڑا جھٹکہ بھی لگے اسی لئے کانگریز اب یہ کرنے جاری ہے تو کم سے کم جو ہے یہاں پر کانگریز کی ایک جو ہمیں وہ دکھائی دی رہی پوسیبلیٹی اس میں کانگریز یہی کرے گی کہ فرحال دگجو کو ٹکٹ دے گی جو مدی پردیش میں دوستو بی جے پی کا خلہ ڈہایا جائے کیونکہ اب دیکھا جائے تو اب کی بار شیوراہ سنگھ چوہان کچھ پرپار ووٹ ملے اور اس کا ایک کانگریز کے پاس جو مائنس پائنٹ تھا وہ کہیں نہ کہیں یہ بھی تھا دوستو کہ یہ سب کچھ کملنات کی وجہ سے ہوا کملنات نے صحیح سے پھر چار وغیرہ بھی نہیں کیا تھا اور اس لئے جیتو پٹواری کو شاید پہلے اتار دیا جاتا تو شاید مدی پردیش میں کانگریز کی جیت ہوتی بڑی لیکن کیونکہ یہ غلطی ہوئی تھی اس لئے غلطی صدھاری گئی آپ کو بتا دے چلے دوستو فی الحال بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر بڑھ کے اکلیش یادو کہا بی جی پی کے دعوے صرف ہوا میں ہوتے ہیں ان کی زمینی طور پر کوئی بھی سچائی نہیں ہے دسل اکلیش یادو نے بی جی پی کو جم کر لپیٹ لیا ہے اکلیش یادو کا کہنا ہے کہ بی جی پی جو بھی باتیں کر رہی ہے یا جو چیزیں وہ بول رہی ہیں وہ صرف ہوا ہوای ہیں اکلیش نے دعویٰ کیا ہے کہ بی جی پی بہت جلدی ستہ سے باہر ہوگی لوگ صفحہ میں انہوں نے کہا کہ اس بار پی ڈی اے اور انڈیا گر بندھن مل کر بی جی پی کو ہرائے گا دسل دوستو سیزی سی بات یہ ہے کہ اس بار جو ہیں ہاں پر انڈیا گر بندھن نے بی جی پی کو نپٹانے کا پورا پلان بنا لیا ہے انڈیا گر بندھن کو پتا ہے کہ اس کو کب کیا کہاں کرنا ہے اور یہ بات صاف کر دی گئی ہے کہ بہت جلدی بی جی پی ستہ سے باہر ہوگی آپ کو بتا دے چلیں اس وقت بی جی پی کی سب سے بڑی مشکلی یہ ہے کہ وہ دوستو لوگ صفحہ چناؤں میں اس کو خاص کر کر جیت ملتی ہوئی نہیں دکھ رہی جو لوگ چار سو کا دعویٰ کر رہا ان کے لیے دو سو سیٹ پار کرنا بھی مشکل ہوگا دوستو اور اس کا سب سے بڑا ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بی جی پی کے جو دعویٰ ہیں وہ پوری طریقے سے فیل ہونے والے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی چاہے کچھ بھی کر لے دوستو سچا یہی ہے کہ اب بی جی پی میں بھارتی جنتہ پارٹی پوری طریقے سے جو ہے آپ پر دوستو بکھرنے والی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلہال ایک بار پھر سے جو ہے یہاں پر ارون کے جی وال نے بی جی پی کو لپیٹا کے جی وال بولے بی جی پی صرف ہوا بازی کرتی ہے اس کے پاس کوئی سچائی نہیں ہے دنسل آپ کو بتا دے چلے دوستو ایک بار پھر سے بی جی پی کے اوپر حملہ پر ہو گئے ارون کے جی وال کے جی وال نے بی جی پی گوتب گمبیر کا ٹکٹ کاٹنے کے بعد بی جے پی نے بتا دیا ہے کہ وہ لوگوں پر کو سانسد بنا کر اتار دیتی ہے کسی کو بھی اور بعد میں ان کا بھی ٹکٹ کاٹ دیتی ہے دراصل آپ کو بتا دے چلیں یہاں پر صاف کہا گیا کہ فرحال بی جے پی کام نہیں کرتی وہ کسی کو بھی ٹکٹ دے دیتی ہے دوستو چناؤں میں جیتنے کے لیے اسی چیز کو لے کر بری طریقے سے گھر گئی ہے بی جے پی یہاں پر صاف کہا گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے آرون کیجیوال نے کہا کہ ہمارے اماندار نیتاؤں کو اٹھا لیا جاتا ہے کیونکہ بی جے پی خاص کر کر اتر پردیش میں کچھ کر نہیں پاتی اور سب سے بڑی بات یہی ہے دوستو کہ اتر پردیش سے لے کر تمام جگہوں پر بی جے پی کہیں نہ کہیں پوری طریقے سے فصیب ہی ہے اور اب یہ دیکھنا دلچسپ بھی ہونے والا ہے کہ آنے آلے سمیں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک بڑا جھٹ کہاں پر لگتا ہے وہ نظر آ سکتا ہے دوستو کیونکہ آپ کافی کچھ جو ہیں یہاں پر چیزیں چینج ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ایک اصلیت ہے وہ بھی جنتہ کے سامنے آئی ہے جو لوگ بی جے پی کو ووٹ دیتے ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فی الحال بھارتی جنتہ پارٹی اور آپ سمجھیں گودی میڈیا کا دکھا دوستو علیہ گی روح انند تنبانی کی شادی میں دوستو جیسمین کے سواگت میں جو رہانہ جو تھی دوستو جن کو گودی میڈیا نے آپ کو یاد ہوگا کسان آندولن کے ٹائم اور خاص کر کر بہت گالیاں دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ تو جو ہے یہاں پر یہ ہے وہ ہے بھارت میں ان کے اوپر فائر درج ہونا چاہیے تمام چیزیں بولی گئیں تھے لیکن جب دوستو انند تنبانی کی شادی میں رہانہ کو بلایا گیا کروڑوں روپے دے کر تو آپ سمجھیں گودی میڈیا چھپ بیٹھی ہے پورا میڈیا چھپ بیٹھا ہے اور یہ وہی میڈیا ہے جو دوستو آپ سمجھیں رہانہ کو گالیاں دے رہی تھی یہی نہیں مودی سرکار نے دوستو بخائدہ امبانی کے لیے کس طریقے سے انتظام کیا اس کے بیٹے کی شادی کے لیے کیسے پورا کا پورا ویلیج دے دیا گا تمام چیزیں ہیں جس میں پوری طریقے سے بی جے پی گھر چکی ہے میڈیا بھی چھپ دوستو اور ظاہر سی بات ہے اڈانی اور امبانی مودی کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں دوستو صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پردھان منطری نریندر مودی جو ہے دوستو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہاں پر پوری طریقے سے اڈانی اور امبانی کے پاس ہیں اور یہی کاراں دوستو جو اڈانی اور امبانی کے پوری طریقے سے ساتھ رہنے کا فائدہ بھی پردھان منطری کو ملتا ہے کیونکہ دوستو انہیں کوئی اور نہیں بلکہ خود جو ہے یہاں پر دوستو وہ سپورٹ کرتی ہیں خود جو ہے یہاں پر اڈانی اور پردھان منطری نریندر مودی سپورٹ کرتے ہیں انہیں اور یہ لوگ جو ہے دوستو وہ پوری طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں پردھان منطری کو کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ان کو فائدہ ملتا ہے دوستو تو یہ لوگ بھی پورا فائدہ دیتے وہ نظر آتے ہیں پردھان منطری کو اسے ایک چیز تصافہ جاتی ہے کہ آنے والے سمیں میں دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ایک افلیت ہے وہ جنتہ کو دکھائی دینے والی ہے کہ بی جی پی کیا کرتی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو فی الحال بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے جو ہیں یہاں پر دوستو اشوک گھیلوت اشوک گھیلوت نے بی جی پی کو جم کر لپیٹا کہا خاص کر کے راجستان کی جنتہ کی پوری طریقے سے دوستو ان لوگوں نے آزادی چھین لیے انہوں نے کہا کہ راجستان میں ہم نے جو اچھی اوجنا چالو کی تھی وہ بھی بی جی پی نے ختم کر دی آپ کو بتاتے چلیں فی الحال یہاں پر یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں خاص کر کر اس کو لے کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے وہ آپ کو بتاتا چلوں دراصل اشوک گھیلوت کا کہنا ہے کہ ہم نے ہمارے کارکال میں بہت اچھا کام کیا لیکن یہاں پر بی جی پی نے اپنے کارکال میں کچھ نہیں کیا سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ فی الحال ایک چیز صاف دکھائی دے رہی ہے کہ اب جو ہے یہاں پر کافی کچھ چیزیں چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ایسے میں دوستو ہم نے ایک چیز تو صاف ہو چکی ہے کہ یہاں پر جو بھی تمام لوگ ہیں وہ پوری طریقے سے گھر چکے ہیں اور ایسے میں دوستو اب نئی چیزیں دیکھنا ہوں گی کہ جہاں پر بھی بی جی پی کو جن لوگوں نے سپورٹ کیا تھا وہ اس بات کو سمجھ پاتے ہیں یا پھر نہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو بی جی پی کے اوپر گرجہ صدی نویسی اور ویسی بولے مسلمان کسی کے جال میں نفع سے ٹکٹ سوز سمجھ کر ووٹ دینا اس بار کوئی غلطی مت کرنا ورنہ دوبارہ بی جی پی ستہ میں آ جائے گی دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو پردھان منطری نے بڑی ہی چالاکی سے مسلمانوں کے خلاف چال بازیاں بھی چلتے ہیں ہے نا اور مسلموں کے خلاف دوستو آئے دن زہریلے بول بھی بولتے ہیں یہ لوگ لیکن اب دوستو مسلموں سے ٹکٹ پانے کے لیے پردھان منطری کی نئی چال سامنے آئی ہے جہاں پر بھئی آپ بی جی پی پتا ہے کیا کر رہی ہے ایسے زہریلے ناغو کا ٹکٹ کاٹ رہی ہے جو مسلمانوں خلاف زہر اگلتے ہیں جیسے رمج بگوڑی ہوئی دوستو پرگیا سنگھ تھاکور ہوئی ایسے لوگوں کے ٹکٹ کاٹ دیے گئے ہیں کیونکہ دوستو بی جی پی میعوں کا ساتھ چاہتی ہے بی جی پی چاہتی ہے میع بھائی جو ہیں وہ بھی انہیں ووٹ دے تو میری دوستو آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے دوستو ہر بار بہت سارے مسلم ایسے ہیں جو بی جی پی کو ووٹ دیتے ہیں آپ لوگوں کا مسلمانوں کا بی جی پی حق چھین رہی ہے اور آپ لوگ جو بی جی پی کو ووٹ کر دیتے ہو ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں کسی کو بھی ووٹ دینا چاہے کیجیوال کو دے دینا کانگریس کو تو دیتے ہی ہیں خیر مسلم اگر کانگریس کو دینا کانگریس کو دینا یا کیجیوال کو دینا کسی کو بھی دینا لیکن دوستو بی جے پی کو ووٹ مت دینا میری ہندو اور مسلم بھائیوں سے سب سب ہی دھرم کے لوگوں سے اپیل ہے بی جے پی اگر اس بار دوستو سبتہ میں آئی نا تو یہ لکھ کے لے لیجئے کہ یہ جو بچا کچا لوگ تنترے یہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ صرف میں ہوا بازی نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو اس کا پرمار دے سکتا ہوں ایک ویکتی بابا صاحب امبیٹ کر کا بورڈ لگاتا ہے اس کو گولی مار دی جاتی ہے ایک دلیت بچارہ شادی کے وقت گھوڑی پر بیٹھتا اس کو کھیچ کے پھیک دیا جاتا ہے دلیتوں کے اوپر پیشاپ کیے جاتے ہیں آدھی واسیوں سے ان کا حق چھینہ جاتا ہے مسلمانوں کو گوہتیا کے نام پر پیٹ کر مار دیا جاتا ہے چرج پر چڑھ کر بھگوہ جھنڈہ لگا دیا جاتا ہے مسجدوں پر چڑھ کر بھگوہ جھنڈہ لگا دیا جاتا ہے آج کون سا ایسا دھنہ میں جس کو بی جی پی کے نفرتی دیتا اور خاص کر کر جنہوں نے سپورٹ کرتی جو نفرتی انہی کی سوچ رکھتی وہ آلی جنتہ کی بات کر رہا ہوں وہ لوگ جو ہے دوستو مسجد اور مندروں اور چرجوں پر چڑھ کر جھنڈے لگا دیتے ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر دھرم کو صرف ہندو دھرم کو چھوڑ کے باقی سب ہی دھرموں کو ٹارگٹ کرواتی ہے بی جی پی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک بڑی آباتی ہندو بھائیوں کی ہے جس سے اس کو سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں اسی لئے وہ ہندو بھائیوں کو اپنے جال میں فساکر رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ لوگ ووٹ دیتے رہے اور بی جی پی کا کام چلتا رہے اب سوچنا آپ کو ہے آپ کو دیش کے ساتھ چلنا ہے یا پھر دوستو میڈیا کے ساتھ چلنا ہے جو میڈیا دیش میں نفرت فیلانے کا کام کر رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرشتے ہو نظر آج تجسفی آدھاؤ کہا نتیش چاچا کی تو اب کرسی جانے والی ہے دوستو آپ کو بتاتے چلے اب بہت جلدی ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ نتیش کمار کا پتہ کٹ ہونے والا ہے اس کا سب سے بڑا ریزن بھی ہم آپ کو بتا دیں اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے دوستو کہ فیلحال نتیش کمار پوری چال بازیاں کرتے رہتے ہیں اور نتیش کمار سوچتے ہیں دوستو کہ فیلحال آنے والے سمیں میں کافی کچھ چیزیں جو ہے یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی لیکن آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلحال نتیش کمار جو ہے اس وقت کافی کچھ جو ہے یہاں پر کرنے والے ہیں کیونکہ آپ کو بتاتے تجسفی کی نیا یاترہ میں دوستو بہت زیادہ جنسیلا بمڑا ہوا ہے اور ایسے میں دوستو نتیش کمار کی یاترہ دیکھ کر پوری طریقے سے نتیش کمار جو ہے تجسفی کی یاترہ میں بھیڑ دیکھ کر پوری طریقے سے دوستو بوکھلا گئے ہیں سب جانتے ہیں کہ تجسفی یادہو کی یاترہ میں جنسیلا بمڑا آج تجسفی کی ایک بہت بڑی ریلی اب تک کی سب سے بڑی ریلی اور تجسفی نے چیلنج کیا ہے کہ آنے والے سمیں میں وہ نہ صرف لوگ صبح کی چناؤں میں جیتیں گے بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ آنے والے سمیں میں بیہار سے جیڈی اور بی جی پی کو صاف بھی کر دیں گے تجسفی نے دعویٰ کیا کہ پچھلی بار وہ صرف بارہ ہزار ووٹوں سے بیمانی سے ان کو ہرایا گیا جبکہ دوستو آپ سمجھی ہر سروے میں ہر ٹی وی کے سروے میں تجسفی یادہو جیت رہے تھے ایسا کیسے ہو گیا دوستو کہ ہر سروے فیل ہو گیا کیونکہ اب تک تو جتنے بھی سروے ہوتے آئے ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے بھییا کون سی پارٹی جیت رہی ہے تو یہ چیزیں کئی نہ کئی صاف دکھائی دے رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے فیلحال جو بھی ہو لیکن بی جی پی سبتہ میں نہیں آئے گی یہ تو تے ہو گیا کیونکہ اب کی بار دیش کی جنتہ نے سوچ لیا ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے ہیں نظر آئیں ممتہ بینر جی ممتہ بینر جی نے دوستو اپنے اور دوستو اگر دیکھا جائے تو ممتہ بینر جی کے سامنے بی جے پی ڈھیر ہوگی کیونکہ اگر بنگال کی جنتہ کو دیکھا جائے دوستو تو ممتہ بینر جی سب سے پاورفل نظر آتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ جب تک آپ کی بوت کی سسٹم جو ہے مضبوط نہیں ہوگا چناؤ جیتنا مشکل ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ممتہ بینر جی کا بوت کا جو لیولز ہے وہ بہت زبردست تائٹ سیکیوریٹی رہتا ہے یہی کارہ تھے جو یہی کارہ نے جو بوت لیولز سے لے کر تو سڑکوں تک پر ممتہ بینر جی کا جلوے دکھائی دیتے ہیں اور یہی بی جے پی کیلئے سب سے بڑی ہار ہوتی ہے کیونکہ دوستو ممتہ بینر جی کے سامنے بی جے پی ٹک نہیں پاتی اور ایک بار پھر سے دکھائی دی رہا ہے کہ ممتہ بینر جی بھارتی جنتہ پارٹی کو لپیٹے میں لینے کیلئے تیار ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو دراصل آنے والے سامنے میں اب چناوی ماحول میں بی جے پی کو ایک بڑا جھٹکہ لگتا وہ نظر آئے گا اور یہاں پر اگر ہم دیکھے دوستو تو بی جے پی کو لوگ سب ہمیں کراری ہار ملتی ہوئے نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ چیز تو صاف ہو جاتی ہے کہ فیلحال دوستو بھارتی جنتہ پارٹی دیش میں مہنگائے غریبی اور برزگاری جیسے مددوں کو چھوڑ کر باقی ہر چیز پر ایکٹیو ہے یعنی کہ اگر آپ کو آپ سمجھیں اگر آپ کو جنتہ سے اتنا پیار ہے یا پھر جنتہ کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو کم سے کم دوستو اس دیش کی جنتہ کو وہ چیز دینا چاہیے وہ خاص کر کے ان کی امید ہے یا پھر جو وعدے کی ہیں وہ تک پورے نہیں کیا جاتے آپ کو بتا دے دوستو کسان بڑھائے گا لوگ سواہ میں جہین چودری کی مشکلیں بی جے پی اور جہین سے کسان زبردست بڑھ کے ہوئے ہیں دسل دوستو جہین چودری جو لگتار بی جے پی کے اوپر حملہ ور رہتے تھے جو جہین چودری دوستو بی جے پی کو کوستے تھے آج وہ بی جے پی کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں اور اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے دوستو یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں جہین چودری صرف اور صرف دوستو لالچ میں پت کے لالچ میں بی جے پی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں اور ان کے اوپر کئی کیس بھی ہیں میں سنا اب ایسی بات ہے دوستو کہ یہ لوگوں کا ایمان صرف دو پیسے کا ہوتا سب سے بڑی بات یہ ہے آپ جو لوگ بی جی پی کو کوس رہا ہوتے ہیں وہ دوسرے دن بی جی پی کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے کئی نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں عجید پوار بی جی پی کو لے کر بولتے تھے ان پر حملہ اور بی جی پی عجید پوار کے اوپر کروڑ روپے کا گھوٹا لے کے آروپ ہیں ایڈی کی کاروائی چل رہی ہے ان کے اوپر لیکن بی جی پی نے خود نریندر مودین عجید پوار اور شرط پوار کو گھیرا تھا لیکن عجید پوار کو اپنی گود میں بٹھا لیا یہی نہیں جوتی عدی طرح سندھیہ بی جی پی کو خوب گالیاں دیتے تھے اور بی جی پی جوتی عدی طرح سندھیہ گالی دیتی تھی لیکن آج ایک دوسرے کی گود میں بیٹھ چکے ہیں ایسے کئی نام ہیں دوستو جو لوگ جیسے کہ ابھی دیکھ لیے نتیش کمار اور بی جی پی میں کیسی وار چل رہی تھی کہ اب نتیش آمیت شاہ نے خود کہا تھا بیہار میں کہ نتیش بابو اب آپ کے لیے دروازے بند ہوگا ہے اب آپ بی جی پی میں کبھی نہیں آپ آؤ گے ادھر دوسری طرف دوستو نتیش کمار کے رہے تھے اب کوئی سوال ہی نہیں بنتا اب ہم کبھی بی جی پی میں جائیں گے نہیں مر جائیں گے مٹ جائیں گے پر بی جی پی کے ساتھ نہیں جائیں گے لیکن کیا ہوا دوستو دوسری دن بی جی پی گود میں جا کر بیٹھ گیا تو یہی ہے دوستو کہ ووٹ جب آپ دیتے ہو تو آپ کو ان وعدوں پہ نہیں جانا ہے وعدہ تو ہر کوئی کر دیتا ہے میں یہ کروں گا وہ کروں گا اور جیتنے کے بعد بی جی پی میں شامل ہو جاتا ہے ٹکٹ بھی یوں ویسٹ جاتے ہیں لوگ کے ووٹ ایسے انسان کو ووٹ دینا ہے دوستو ہمیں جو سچ میں ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے لئے کام کرے گا اور ایسے انسان کو ضرور دینا ہے جو اماندار ہو حالانکہ یہ جاننا بہت مشکل ہے کون اماندار ہے کون نخلی ہے لیکن دوستو فیلحال تو یہ ہے کہ ہمیں بی جی پی کو چھوڑ کر کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کر دو خاص کر کے ایک جھٹ ہو کے سپورٹ کرو میں تو کہتا ہوں لوگ کانگریز کو سب سے زیادہ ووٹ دیں لوگ سبح میں کیونکہ کانگریز دیش کی سب سے بڑی پارٹی بھی ہے اور جیتنے میں دوستو وہ سب سے زیادہ سکھا